یہ ایک گریب مجدور ہے جو جھڑا کے رہنے والے ہیں فورس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا ایک ایشو تھا جس کو لے کر کہ یہ انتظامیاں کے پاس سالہ دکائیوں کے پاس پہنچے حیرانگی تب ہوتی ہے جب سرکاری دفتر کے اندر جا کر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ان کو جو ہے وہ باہر تک نکال دیا جاتا ہے دفتر سے فورس ڈپارٹمنٹ کے درماڑی میں تو سر کیا آپ کا نام ہے کیا یہ پورا واقعہ ہے پورا و کہ جس طرح سے پورا سر میرا نام ہے محمد شریف میں جوڑا میں رہتا ہوں سر سر ادھر ایک عورت کو بٹھایا گیا بیوہ عورت کو سر سر جب اور ہم کو اندظام لکھاتی ہے سر تو فورس ڈپارٹمنٹ میں جب میں نے بولا بہت درخواست ہیں دی سر میں نے جب ان کے پاس درخواست ہیں دی تو انہوں نے میڈم کو بولا ہمارے میڈم ہیں وہ اس کو بولا ہے سر اس کو بولو ادھر آؤ میں نہیں گیا سر میں ڈار گیا سر میں نے سوچا کہ میرے پر ایندار دھونوں کو کٹھا بلائ سر اس کے بعد جب دونوں کو کٹ ہے میں نے گیا سر میں دوبارہ پھون کیا اس کو میں سر میں کیا کروں گا میں گریب انسان ہوں تو ایسے ایسے میرے ساتھ بولنے لگا نہیں آپ ادھر آؤ مسئلہ کیا آپ کا کیوں گئے تھے آپ دفتر میں اور دفتر میں کیا ہوا سر آج تک میری جو کسی نے نہیں مانی بہت رپورٹیں میں نے کی کیونکہ شازیہ بیگم جو ہے وہ ادھر زمین کے آگے اس کا جو ہے ملد دیڑھ سو دس کلو میٹر پیچھے رہتی ہے سر دس کلو میٹر سے پیچھے جنگلات وال اللہ نے میری اگے ادھر میری زمین کے آگے بٹھائی آ کر سر میں کہیں بار ان کو ترکن کار اگل چکا ہوں سر میں نے بولا کہ میرا جو ہے چینکر ان Wesleyل نے کیا سار اس کے بعد میں نے چیف صاحب کو جو ہے ایک جو درخت نکی لکھی درکاس لکھنے کے بعد اور CLV والو کو سار انہوں نے بولا ہماری سرکاری دفتر میں گئے آپ کو بیک پھینک دی آپ کو نکال دیا سوٹی میں لے لی ہم کس کے پاس ہم ہمارے ماں باپ جو بڑے افسر ہوتے ہیں سر ہمارے لیے ایسی سلوک ہو کردیں سر ہم کس کے پاس جائیں گے سر ہماری جو کوئی بات ہی نہیں ملتا ہم شکر کہتے ہیں آپ میڈیا والد صاحب جو کہیں ہماری بات پہنچائیں گے سر کسی صاحب کے پاس جو ہماری بات سنیں گے آپ کی بات سن رہے ہیں ڈی سی صاحب اگر تو معاملہ کیا ہے آپ بتاؤ کلیر کر کے بتاؤ معاملہ کیا ہے سر معاملہ یہ ہے میں نے کہیں باہر درکھانوں سے دی دیکھو سر ایک بار دی اور سر میری پوچھ بار کسی سے نہیں ہوئی جب بجے ہی ڈانٹے سر اور پورے گاؤں والوں کو بھی بولا جائے کہ شریف کے ساتھ کیا ہوا سر اس کے بعد سر درکھان سے دیتے دیتے ہوئے لات جا میں نے چیف صاحب کے پاس لکھی درکھان درکھواز کیا ہے درکھواز یہ ہے سر کہ میرے ساتھ گیرن صاحب ہو رہا ہے اور جناب علی جنگلات والوں نے ادھر بٹھائی ہمارے زمین کے آگے کہ اس کی جو بلادریہ اور رہتی ہے دس کلومیٹر سے دس کلومیٹر پہلے بھی جنگل تھا اس عورت نے اپنی جو جنگل بھی فروقت کیا اور زمین بھی فروقت کی ابھی بھی ان کا ایک کونٹ چیک کیے جائیں سر تو ادھر وہ پینسے دے کرو اور ادھر جنگل کرے دو سر ہمارے اسٹ والے وہاں پہ جو گاڑ چھاڑا وہ نہیں سن رہے آپ نہیں سر ہماری کوئی آز نہیں سنتا سر جو بھی وہ آتا سر جس جیسے ہم بولتے ہیں سر ادھر چائے پکر اور واپس جاتے ہیں سر ہماری کوئی مانتا ہی نہیں سر جس کے پاس جائے سر آپ کا کہنا کہ آپ کی جمین پر وہ عورت نے کسی نے کب جا گیا تو سر وڑی وہ کولتے ہیں کہ جیسے کہ فراسٹ ڈیوارٹمنٹ یہ بھی بولتا ہے کہ جیسے یہ اگر ہم کچھ بھی اس کی الزام لگا کر ہم آپ کی زمین میں بٹھائیں گے سر جی سر یہ ہے کہاں پہ اپنی جمین اڈریس بگیرہ پورا پنچائد وارڈ نمبر سب بتائیں سر وارڈ نمبر میرا ہے ناوت اور چھے میں میری یہ زمین ہے جو پچیس کنال رکھو ہے سر اس کی گردوری ناکل صاحب ابھی بھی میرے پاس ہے سر پنچائد کون تھی ہے پچائد جڈہ ہے سر حلکہ جو جو جڈہ ہے سر چھمی میڈم ہے سر اس کی سر پہنچ ہے ہماری سر جی اور چھمی میڈم میں دیکھا سر سر پہنچ کو پتا ہے سر پہنچ کو پتا ہے سر پہنچ موکے پر آئے اس نے کہیں بار اس کو مانا کیا سر مانا ہوتے ہوئے کہی وہ کہتی ہے میں نے جنگلات والوں نے دیا سر تو ہم پریشان ہوگے سر ہماری کوئی مانتا نہیں سر کوئی بڑا عالی آپ سر مانے ہماری تو سر آپ کی بہت رکشت کا رابنیو دوارڈ منجر جمین والا وہ کچھ نہیں بور رہے جی جی وہ کچھ تھی سر فارسٹ رائٹ ایکٹر کے اندر آتی آپ کی جمینی جنگلات کے ساتھ ہی آپ کا مسئلہ یا تسحیل آفیس میں بھی کوئی مسئلہ ہے یا کسی اور آفیس میں مسئلہ ہے جی سار ایڈی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ ہی سار ایسی تو جی سار تو یہ ہے جی پورا معاملہ محمد شریف صاحب معاملے کی تحقیقات جو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن یہ کہاں تک صحیح ہے کہ سرکاری دفتر میں جب کوئی گریب آدمی اپنی درخواستے لے کر جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بیگ فینک دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی ہے وہ اب تک ان کو نہیں لوٹائی گئی اور دھکے میں آر کے جو ہے ان کو اس سرکاری دفتر سے ڈی آف آفیس درماڑی میں ہمارے ڈی آف آف مہور جو بیٹے ہیں مہندر جی انہوں نے کہا ہے اگر وہ انہوں نے ایسا کیا تو کیوں کیا اس کی جو ہے جان جھونے جائی دیکھتے ہیں نیوز پر اسی راہل کپور کامرمان عمد شرما کے ساتھ جائے ہندہ نواد